دنہوں 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 دنہ ہمار بن عبدالعزیز دو سال حکومت کرنے کے بعد لوٹ کر کھا گئے پھر کہتے ہیں ہمیں ایک اور موقع دو جلے آئیتے تھے دو سال دور عمر واپس آ جانا ہمار بن عبدالعزیز دو سال حکومت کی تھی دور عمر ہے اہل سنت نزدیک پنجوہ خلیفہ راشدن ہاں جی اقایت دی ہے کتاب ہاں سے عمر بن عبدالعزیز پنجوہ خلیفہ راشدن ساڑھے دور عمر واپس آ گیا بکری دے شہرہ ایک جائے پانی پیتا آپ جانا فوت ہو گئے نا عمر بن عبدالعزیز جنگلے جڑے پاڑا تے راندے سے انہا چروائے انہا شہر آڑے انہوں اتھو کھاڑ کے تو انہوں پتا ہے پنجوہ جڑے چروائے ہوں انہاں جا آواز دے دن اے انہاں دا سپیکر ہوں دا جا ساڑھا سپیکر انہاں کر کے پنجوہ چھوڑوی آواز دے دن او فلانے آزارا رکی تے میلہ تاکو آواز چلی جاندی ہاں جی پرانے زمانے ہی دوتی ہے سیر تو پٹکا لاؤ کے کہنے سے انہاں اینج کر گئے سمجھ بندہ میں نو بلا رہے ملہ اہاں 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 تو فونن دے صاحب آگے انہاں اینج کر گئے نا پہاڑا تو کھڑے ہو کے تھلے آواز لائی پنڈا شہرہ انہاں کہا یار عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے انہاں کہا تو انہوں کی میں پتا ہے کوئی فون دا نظام تے ہے نہیں انہا کہا تو انہوں کی میں پتا چلیا انہاں کہا یار جدو تک عمر بن عبدالعزیز زندہ سی نا کسے بیڑیے نے بکری نو نہیں چکیا آج اسی ریکھا جیڑا بیڑی آنڈا بکری نہیں جانڈا انہاں کہا واقعی عمر بن عبدالعزیز فوت ہو یہ اتے محمد عربی دہ دین بیٹھا ہوئے نا بیڑیے بکری نہیں چاندے یہ اتے اے بیٹھے ہوئے نا تے جاندے ہیں جاندے ہیں زینب بچی نو انسان بھیڑیے چک کے لائے جاؤں او بھی لاہور دے چالی کلومیٹر صرف دور ایتے تختے لاہور دے چالی کلومیٹر زینب اجڑ گئی اور اس دا باپ پریس کانفرنس کرنے لگے تھے ایس طرح فیران بھی نہیں جس طرح اے فیران بڑے کھڑے نسٹیم اینڈ کر کے او دا سپیکر بند کر رہا ہے اینڈ کر کے اینڈ کر کے ایک بچی مقتولہ بھی یہ ایک مظلومہ بھی یہ پیو بھی وہ دا مظلوم ہے یار ایک مظلوم نو گل کرن دی بھی اجازت نہیں نہیں لانت نہیں بیجنی حضور دا دین لیا رہا ہے تاکہ ایک زینب ساری ہیں ہی دنیا دے بچ جان انہوں پتہ چلے محمد عربی دا دین آگیا اے تو ساں ذمہ دار ہو ساری گل دے ہاں حضور نے فرمایا میں تو انہوں فتوہ تو آڑیتے نہیں لاندھا لیکن ایک گل یاد رکھنا یہ میرے آقا کا فرمان اے مولویاں تاکہ حضور گل چھوڑی نہیں لوگا مولویاں نے گاٹے لگ جانگے مولوی تو فتوہ دے نا فتوہ بھی خود رسول اللہ دا ہے حضور نے فرمایا جڑا کسے ظالم نہ چلے آ اور انہوں پتہ ہے بندہ ظالم ہیں حضور نے فرمایا کسے مولوی نے فتوہ لان دی لوڑ نہیں اور خود دی اسلام چھو نکل گیا ظالم نہ چلے ناڑے دے آلے تو خود ظالمہ دا کیا آلوڑا اب آز آجاؤ بڑی ہو گئی نکی چادر تان کس ہو گئے مالک چور پچھان کس ہو گئے لٹن والیاں رج کے لٹیا لٹن والیاں جاگن والے جان کس ہو گئے جاگن والے جان کس ہو گئے دلتے ہاتھ رک سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا جو عشق نبی نے سینے وچ وط راضی مان دا مطلب کیا ہندوستانی ٹھیکہ سے وی لکھ بندینیاں قربانیاں دیتی ہیں اے تو میجر امیر افضل بھی لکھیا غلام عمد بٹی جیڑا جنگ عظیم اچ خود بھی لڑ دا رہا ایک سو چار سال ہو دی عمر ہویا ہے پچھلے سال فوت ہویا انہیں اپنی کتاب لکھی اور میں نے اپنے نواسے دے آتھوں نے بھیجوائی انہیں کہا میرے تو آخری عمر ہے اے گل میں دے وچ ایک بھی کود نہیں لکھیا انہیں اپنی کتاب دا نائم در اغیار سے لے کر در اغیار تک اس کتاب غلام عمد بٹی اور دوسری جنگ عظیم اچوی وہ قید رہا ہوتے کالے پانی بارل وہ لمبا ہے اس نے اپنی کتاب پڑھا نہ رہی ادیچوی انہیں لکھیا انہیں کہا ستر ہزار مسلمان میجر امیر افضل نے بھی پاکستان کتاب بھی لکھیا پاکستان کی کہانی حضور پاک کے سپائی کی زبانی حضور پاک کا جلال و جمال انہیں ساریاں کتابیں جنہیں لکھیا انہیں کیا کہ ستر ہزار کڑیاں جنہیں قتل ہوئیاں آپ نے آپ ماں باپ کیتیاں ہوتے علیدان نا ستر ہزار کڑیاں ہندو سکھ چک کے لے گئے جدو پاکستان بنے تو ہندو سکھ جمدے ہیں جمدے ہیں مر گئی ہیں ہر روز دیوار نار کان لان دیا سن کے ہونے کوئی محمد بن قاسم گھوڑے لے گیا آ رہا آج بھی جناب میں آفیہ صدیقی دی مانو کراچی ملیا انہیں میں نو اپنے زبان نار گل سنائی انہیں کہا میری دی سولوہ سالے امریکی قیدج بیٹھی ہر روز آکے امریکی جدو دے جیل دا دروازہ کھول دیں اور ظالم تے میری دی نو تانا دیں راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا تنو چھوڑا راتی نور الدین زنگی دے گھوڑے نہیں سنائے راتی وہ محمود غزنوی تو آڑا نہیں سی آیا تنو چھوڑا کہنے کہ میری دی کپڑا موں تے پاکی دو یہ پاس کر کے رونڈ لگ پہن دی انہوں کی جواب دے ہوئے اگلی کال سنو اے بچے ہو تو اسی مڑ مڑ کہا دے ہو فلانا آیا اب حضور کا دین آئے گا تو اس جملے کا بدلہ ہم لے سکتے ہیں امریکی پتہ ہے کی کہنے نافیہ صدیقی نو کہنے لگے انتہا محمد بن قاسم کوئی نہیں آنے ایک طریقہ ہے تو آپ کو کنڈی کھول کے چلی جا اسی تنو رہا کا جاؤ کنڈی کھڑی ہے لیکن ایک شرط ہے اسی قرآن کھلے بچھا جائے لیا تو قرآن اتے چل کے جا کے کنڈی کھول کے چلی جا ایدہ جواب کس نے دےنا ہے مڑ کے کہنے دے محلوی اہمی گلن کرنے اسی اتنی پچھن کا ایسی فیض آباد کے دسو اے ختم نبوت داکہ کنے ماریا اسی تو اتے بندہ ماریا جی اسی کس نے گاڑن کرنی ہے اسی تو تجدار ختم نبوت دا نارا لارے سی اسی صرف پچھن کا ایسی دسو اے ڈاکو کیڑا ہوئے اے ڈا وڈا ظلم کینے کیتا ہو یار دسو اے پاکستانے جو حضور دی ختم نبوت عمل ہویا دسو پھر اسلام ریا کہڑا ہے جی تو تسی ختم نبوت اسی آئے پچھن کا ایسی بجائے اس دے کہ ساڑھی گال سنو دے سانو آٹھ لاشاں اور ٹھما دیتی اے بچہ ہونے تھے کوئی بیٹھے آج دی داڑھی نہ ہوئے اٹھے بچے تو کھڑا ہوئے اے بچے اے کھڑا اتنا سہرہ سی حافظ الدین اجو دی داڑھی کوئی نہیں سی آئے داڑھی نہیں سی آئے انہوں ایتھے گوڑی مار دیتی لیکن قربانہ آفز تیوی داندیا داندیا رویا نہیں سی جنہوں ٹھے رہے سی نے پیر صاحب تو کہندہ سی تاج دار ختم نبوت اے ایسی تو اڑکوڑ انصاف دی گل کر رہے ہیں اے مت سمجھو کہ میں گسیاسی گفتگو کر رہے ہیں میں تو اڑکوڑ دین دی گفتگو او کر رہے ہیں جدہ پچھ ہونی قبرچ اے نہیں پچھے جانا تو ووٹ فلانے نو دتا سی کے نہیں تیرا پیو کے ہو جیسی تیری ماں کے ہو جیسی تو کوٹھی بڑھائی سی کے نہیں پتر دویا کر کے آیاں کے نہیں پلازہ بڑھائی سی کے نہیں کتنے حج کر کے آیاں عمرے کتنے کیتے نو اے نہیں سوال ہونا کبرچ کبرچ ہونا ہے مات گنت تکولو فی حاضر رجل اے داس اس نبینا کی وفات کی تیا جو حضور نے رخی انور دوسری طرح پھیر لیا میری ختم نبوت تے حملہ ہویا تے تیرے کو ٹائم بھی کوئی نہیں سی بلکہ جنا پیرا دیتا ہے تو انہ تیوی تانو تشنیق کردہ سی کہ جیو کیوں گئے اسی روٹی کھان گئے سی سانو اور روٹی نہیں سی لب دیا سی فیض آباد روٹی منگن گئے سی ساڑے علوے حلوہ جڑا آنا کام ہو گئے سی علوہ علوہ نے اسی سانو لب دا لاہور زرداری دا پٹھا کہنا مولوی ہے کہ حلوے کو خطرہ ہے میں آکا جلے آ اور آج بھی بدی و زمان بٹی سا بنو گا ہے تو کہنے لگے اسی ایک دن چوی گھنٹے دا حساب لائے اسی فیض آباد کتنی ہے نیمتہ کھا دیا تو وہ کہنے دے سان بونجا قسم دے کھانے کھا دے نسی ساڑے علوے تا علوے جلے علوے علوہ ساڑے انگریز نہیں بند کر سکیا تس ہی کون ہو دیو ساڑے علوے بند کرنا اسی موڑ کے پتر علوہ ہی کھان دیا نا شراباں تا نہیں نا پیندے موتر تا نہیں نا پیندے شراب اور پشاب میں تو اسلام میں کوئی فرق نہیں ماتا پڑا موتر بوتل ہے پیوان کی پیلوے یا شراب پیلوے گلت ہے کوئی ہے